اسلام علیکم سیکھو پاکستان کے سیشن نمبر ٹوئنٹی فائیف میں میں آپ کو شامدید کہتا ہوں آج ہم تین چار سوالات جو کہ ایمازون سے ریلیٹڈ ہیں ان کا میں آنسر دوں گا سب سے پہلا کوئسٹر یہ ہے کہ بہت سارے لوگ جو انٹرنیشنل ایمازون کا اکاؤنٹ بنا رہے ہوتے ہیں تو ان کو ایک انٹرنیشنل سم کی ضرور پڑتی ہے تو کسی بھائی نے ایک سوال کیا ہوا تھا کہ ایک آئیڈی کارڈ کے اوپر ہم کتنی سمز ریجسٹر کر سکتے ہیں تو میرے بھائی جو انٹرنیشنل نمبر ہوتے ہیں ان میں کوئی آئیڈی کارڈ کی ضرورت نہیں ہوتی میں آپ کو ایک اپلیکیشن بتاؤں گا یہ آپ کی سکرین کے اوپر آ رہا ہوگا وائک وی وائک ای یہ وائک جو ہے یہ ایک آپ کو انٹرنیشنل نمبر دے دیتی ہے یو ایس کا یا یو کے کا اور آپ کو اس میں کوئی آئیڈی کارڈ بھی نہیں دینا ہوتا صرف آپ کے پاس ایک کریڈٹ کارڈ ضرور ہونا چاہیے کریڈٹ کارڈ کے بغیر یہ آپ کو نہیں ملتا ہے اس پہ سم تو اس کے لیے پھر آپ کو وہاں پہ کریڈٹ کارڈ لگانا ہے یہ اپلیکیشن اپنے موبائل پہ ڈاؤنلوڈ کرنی ہے اور وہاں پہ پھر وہ آپ کو ایک انٹرنیشنل نمبر دیں گے آپ ایک انٹرنیشنل نمبر چاہیے آپ کو ایک سے زیادہ چاہیے وہاں سے آپ لے سکتے ہیں تو وائک جو ہے وہ ہم اپنے سارے کلائنٹس کو ریکمنٹ کرتے ہیں کچھ عرصہ پہلے جو ہے پاکستان کا نمبر بھی چل جائے کرتا تھا پاکستان کا نمبر ایمازون کے اوپر اوٹی پی کے لیے چل جاتا تھا وائز کے اوپر چل جاتا تھا لیکن پاکستان میں اب اوٹی پی آتا ہی نہیں ہے اگر آپ دیکھیں ایمازون کے جتنے بھی ہمارے کلائنٹس ہیں جن کا پاکستانی نمبر لگاوا تھا اس پہ اوٹی پی آتا ہی نہیں تھا تو اس وجہ سے پھر ہم نے ان کو انٹرنیشنل نمبر لے کے دیا تو یہ وائک کی اپلیکیشن ہے اس کو آپ ڈاؤنلوڈ کر لیں اور اس سے آپ کو جتنے مرضی آپ کو انٹرنیشنل نمبر چاہیے وہ مل جائیں گے باکست میں آئیٹی کارڈ کا کوئی عمل دخل نہیں ہے آئیٹی کارڈ اس میں یہ پاکستانی سیمز نہیں ہیں جس کے لئے آپ کو آئیٹی کارڈ کی ضرورت ہوگی اس میں آپ کو صرف کریڈٹ کارڈ چاہیے اس کریڈٹ کارڈ کے اوپر آپ انلیمیٹڈ سیمز لے سکتے ہیں